پہنچے تو کتنے بھوے ان کا سواگت کیا گیا آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں اور تصویریں بہت کچھ کہہ رہی ہیں کیونکہ کنیکٹیوٹی کے لحاظ سے پورے بھارت کو تیز رفتار سے دوڑانے کی جو قواعد پردان منطری کی نریند موڈی کے رہی ہے وہ ان تصویروں کے ذریعے صاف طور پر نظر آ سکتے ہیں بچوں سے بھی انہوں نے ملاقات کی اور بچے کس طرح سے وندے بھارت ٹرین کو لے کر جو انہوں نے چترکاری کیا وہ پردان منطری کو یہاں پر بھیٹ کی جاری ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے پردان منطری نریند موڈی یہاں پر وارتلاب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کے بھویشی کی کیا یوجنا ہے کیا بننا چاہتے ہیں کس طرح سے آگے کی رہنیتیاں ان کی رہنے والی ہیں اس کو لے کر اور ہمیشہ سے دیکھا گیا ہے کہ پردان منطری نریند موڈی نے بچوں میں جوش بھرنے کا کام کیا ہے اور یہ تصویریں کافی کچھ کہہ رہی ہیں جب وہ یہاں پر پہنچے تو اس دوران ان کا یہاں پر بھاوے سواگت کیا گیا پہلے وہ لوگوں سے ملے اور اس کے بعد پھر کس طرح سے جو لوگ ان کے سواگت کیلئے یہاں پر کھڑے تھے ان کا ابھیبادن پردان منطری نریند موڈی نے سویکار کیا اور اس کے بعد وندے بھارت ٹرین کے اندر وہ گئے اور بچوں اس کو منطقوں سے وہاں پر ملاقات کی ان سے ان کی اچھا جانی اور کس طرح کا ان کا جو اننوب neighboring بھارت کو لے کر وہ بھی یہاں پر جاننے کی اور اس کو تٹو لنے کی کوشش پردان منطری نریندر موڈی نے کی ہے تو کافی مہتپونڈ یہ پوری دور پردان منطری نریندر موڈی کا اور وندے بھارت کو لے کر جیسا ہم جانتے ہیں کہ سولوی وندے بھارت ہے جس کا اوندھگاٹند پردان منطری نریندر موڈی کر رہا ہیں تو ایسے میں کافی مہتپونڈ اور تیز گتی سے دوڑنا سپیڈ سے دوڑنا اور اس کے علاوہ پورے دیش کو تیز گتی سے دوڑانے کا جو سنکلپ پردھان منتری نریندر موڈی کا ہے وہ ایک ایک کر کے پورا ہوتا ہوا وندے بھارت کے ذریعے نظر آ رہا ہے اور کنیکٹیویٹی کے لحاظ سے بات کریں تو کنیکٹیویٹی کو اور زیادہ سٹرونگ کرنے کے لیے اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے اسے سنکلپ بنانے کے لیے پردھان منتری نریندر موڈی لگاتار کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر ہم آپ کو دکھا رہا ہے جب پردھان منتری نریندر موڈی یہاں پر پہنچے سٹیشن پر اور کس طرح سے اس کے بعد سب سے پہلے انہوں نے لوگوں سے ملاقات کی فیر جو لوگ وہاں پر ان کے سواگت کے لیے تھے ان کا بھیوادن سویکار کیا اس کے بعد ٹرین کے اندر گئے اور وہاں پر جا کر کوچ میں جو بچے تھے ان سے ملاقات انہوں نے کی عویشیق سنگھ ہمارے سہی ہوگی ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ چکے ہیں عویشیق ابھی کیا حل چل وہاں پر نظر آ رہی ہے بلکل ابھی پردھان منتری جو ہے بچوں کے ساتھ ملاقات کریں گا اور بچوں سے ملاقات کے دوران جو ہے کئی بچوں ان سے جو ہے اپنی بات پکھی بچوں نے اپنی بھی بٹائی کی کتا وہ دیس کے لیے سوچتے ہیں ان کی کیا سوچیں اور پردھان منتری کے بارے میں کتنا سب باتاتے ہیں بچوں نے یہ بتا رہے تھے کہ پردھان منتری تک کے سب سب سے دیس کے لیے سوچتے ہیں ان کا جو ویجن ہے وہ کہ اس طریقے سے دیس کو آگے بڑھایا جائے اس کو کئی بچوں نے انہیں جو ہے اپنی بھاسا میں جو ہے گیت بھی سنایا گانا بھی سنایا کچھ نے کوئیٹری بھی بتایا کچھ لوگوں نے ہاتھ پہ ہاتھ پہ ترنگا جھنڈا نیوے 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 پردھان منتری سے پردھان منتری سے پہلے کوئی ایک ہم پردھان منتری سے دیں گے خاص طور پر ان بچوں کے چہرے وہ دینے رائق تھی کہ کس طریقے سے ان کو انتظار تھا کہ پردھان منتری موڈی جو ہے آج ان بچوں کے بیچ میں ہوں گے اور یہ شاید ان کے لیے سب سے بڑا دین ہے جبکہ وہ پردھان منتری سے جو کی بچوں سے ہمیسا سا سموات کرتے رہے ہیں بچوں کے بچوں کے انکریا کلاپوں کو لے کر کے وہ ہمیسا سا سموات کرتے ہیں تو ایسے بچے جو ہے پردھان منتری کو لے کر کے کافی انہیں امید رہتی ہے ہمیسا کچھ نہ کچھ نہیں سیکھنے کی ان کو پردھان منتری کے آنے سے ان بچوں کے اندر جو ایک بتا کہہ سکتے ہیں یا پھر اترا کہہ سکتے ہیں یا پھر ان کے لیے چاہر یہ ایک لائف ٹائم اپوجیلٹی ہے بچوں کا کہنا ہے کہ ان کو کبھی ایسا سکتے نہیں جاتا اور آج کچھ سی سترین کے اندر پردھان منتری میں اسی بوگی کے اندر بلکل پورے بھارت کو تیز رفتار سے دھوڑنے کی جو قواعد ہے وہ کہیں نہ کہیں پردھان منتری نریندر موڈی کے اس سنکلپ کو لے کر بھی دیکھتی ہے جو پردھان منتری نریندر موڈی نے لیا ہے اور اسی کے لیے لگتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریلوے کو اور زیادہ ہائی ٹیک کیسے بنائے جائے اور صرف ریلوے نے اس کے علاوہ سڑک پریوجنائے ہو اس کے علاوہ وارٹر جس طرح کے ہم بات کر رہے تھے کہ وارٹر میٹرو کی بات ہو تو اس کا سنچالن بھی شروعات اس کی ہو جائے گی تو کہیں نہ کہیں ہم کنیکٹیویٹی کے لیہاں سے تو بات کری رہے ہیں لیکن لوگوں کے آرام دائیک سفر کو اور زیادہ آرام دائیک بنانے کے لیے پردھان منتری لگتار سجگ نظر آ رہے ہیں بلکل غورب دیکھیں یہ ٹرین جو ہے ایک نئے بھارت کی ٹرین کے سکتے تھے یہ نئے بھارت کی پہچان ہے یہ بندی بھارت کیونکہ اس طرح کی ٹرین کی آپ چاہے اس کے ایکسٹریر باہر کے لکھ کو دیکھ لو اندر کے لکھ کو دیکھ لو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ بھارت میں کبھی اس طرح کی ٹرین کی پریقلپنا بھی کی جا سکتے تھے اور آج یہ سولہوی ٹرین ہے جو دیش میں دوڑ رہی ہے مطلب پندرہ ٹرین دوڑ چکی ہے اٹھارہ راجیوں کے اندر ٹچ کر رہی ہے پندرہ ٹرین جو ہے اور یہ سولہوی ٹرین یہ کیرل سے کیرل کے اندر ہی چل رہی ہے لیکن کتنی بھالی سوگات ہے اور پہلی بار اس سولہوی ٹرین جو سولہوی ریک جو پردھان منتری جسے اب ہی تھوڑی دیر میں جنڈی دکھا کے روانہ کریں گے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس پر چیتے کا جو ہے لوگو لگایا گیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کونوں میں پریابرن کو سنتولیت رکھنے کے لیے پردھان منتری کا پریاس جس طریقے سے آیا ہے انہوں نے نامبیا سے چیتے مانگوائے تھے اور کونوں مدھے پڑے نیسنل پارک میں اسے چھوڑا تھا اس چیتے کو اس ٹرین کے اوپر اس کو لوگو بنایا گیا ہے تاکہ چیتے کی جو گتی ہے اس چیتے کی اسی میل کے آسپاس نبی میل کے آسپاس پتھی گھنٹے کی رفتار ہوتی ہے اور لگ بھگ یہی رفتار جو ہے وندے بھارت کی ہے تو بھارت میں ایک نئے کہہ سکتے ہیں پرمپرا کے شروعات ہے یہ بھارت میں جو ہم نے اپنے پرمپراوں کو خود دیا تھا لپٹ کر دیا تھا وہ بھی ہم واپس لا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ورلڈ کلاس مطلب ہم کئی ایوروپی دیش بھی ایسے نہیں ہیں یہاں پر کیس طرح کی ٹرینے ہیں تو آج ہم ایک اتیادونک دنیا کے اندر ایک اتیادونک دشاں میں ایک بڑا قدم اٹھا رہے ہیں جس کے لیے پورے ویسو سرانہ کر رہا ہے ایک اور چیز بتانا چاہوں گا آپ کو گورو سٹرین کے بارے میں جب سٹرین کو شروعات میں بات کی گئی تھی کہ 2017 کے آسپاس میں کہ کیوں نہ ہم باہر سے سٹرین کو بنائے کئی لوگوں سے ان کو ٹینڈر بھی دیا گیا ان کو پوچھا گیا کہ کیا کسٹ آئے گا تو لوگوں نے بتایا تھا یہ ایسے ایک ریک کو بنانے میں ویسو میں تین سو سے ساڑھے تین سو کروڑ روپے کا کھڑ جائے گا اور بنانے میں بھی جو وقت لگے گا وہ تقریباً دو سال سے دھائی سال کا وقت لگے گا اب آپ سمجھئے کہ اسی ریک کو یہ بھارتیہ انجینئرز ریلوے انجینئرز نے اس کو اس طریقے سے ڈیجائن کیا اس کو اس طریقے سے بنایا اس نے خوبصورتی سے اس کا پر کام کیا گیا کہ اس کا جو قیمت ہے وہ صرف سنتانوے کروڑ روپے اماد ہے یعنی کہاں تین سو ساڑھے تین سو کروڑ اور کہاں سنتانوے کروڑ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت میں جو بھارت میں جو کوشل ہے پردان منطری جس طریقے سے کوشل وکاس کو آگے بڑھاتے ہیں کہ پورے حض جس کے پر بھارت ہے اس کو اور پرسکشت کیا جائے یہ بھی اس کا ایک نمونہ آتے سکتے ہیں اور اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں جب پہلا ریک بڑھا تو یہ کیاس لگایا جا رہا تھا یہ ٹرین کیا رہا تھا اس ٹرین کیا رہا ہے اس ٹرین کیا رہا ہے لیکن جب آڈی ایسو نے اس ٹرائل کیا اور ایک سو ٹھوٹر پسی گھنٹے کی روحہ پاوری کا تیبل کے اوپر رکھا تو اس سے پانی تک نہیں چلتا اور اس کے اندر جو جو اپائے کیا جو ٹرین کیا رہا ہے اس ٹرین کیا رہا ہے جو ٹرین کیا رہا ہے جو اندر کی سرکچہ یاتریوں کی سرکچہ کے لئے جو سویدھاں گئے اس کے اندر خانپان کو لے جس طرقیت کام کے آگیا اس ٹرین کا بھولی بھارت کا ہاتھ کھنسان ہے اور پڑھان منتری لڑاتات یہ سولاوی ٹرین ہے جس کو فلائگ آف کر رہے پڑھان منتری کے ہاتھوں سے ابھی تک کے پندرہ جو ٹرین کو فلائگ آف ہو چکا ہے اور یہ سولاوی ٹرین ہے جسے پڑھان منتری پڑھان منتری خود سے لوگوں کے بیچ میں ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ آپ نے بنایا ہے یہ ہمارے دیش کے لوگوں نے بنایا ہے یہ پڑھان منتری پڑھان منتری نے بنایا ہے اور یہ جو چیز ہے اس کو ہم پڑھیں گے جی اوشیک اور بچوں کے ہاتھ کا ہنر بھی پردان منتری ناریندر موڈی دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تصویروں کے ذریعے اور ہم نے دیکھا ہے کہ بچے پردان منتری ناریندر موڈی کو بہت مانتے ہیں اور جب بھی ان سے ملاقات کا کوئی افسر ہوتا ہے تو بچے کچھ نہ کچھ ان کے لیے بھیٹ سوروب ضرور لے کر آتے ہیں جیسا کہ ہم تصویروں کے ذریعے بھی دیکھ سکتے ہیں کچھ بچوں نے ان کی تصویر بنائی ہے کسی نے وندے بھارت کی تصویر بنائی ہے تو کہیں نہ کہیں بچوں کے ساتھ یہ جو وارتلاب ہے پردان منتری ناریندر موڈی کا یہ کہیں نہ کہیں اور زیادہ ان کے جو چھوی ہے اس کو اور زیادہ نکھارتا ہوا نظر آتا ہے دیکھیں پردان منتری ہمیشہ سے آپ دیکھیں گے بچوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن رہا ہے تمام ایسے کارکم رہے ہیں جنہاں پہ چھوٹے سے بڑے بچوں تک کو انہوں نے جو ہے ان سے سموات کیا ان کی باتیں سنی ہیں ان کو اپنی باتیں رکھی ہیں ان کے سامنے کئی سارے ایسے آپ نے اوسطر پر دیکھا ہوگا پردان منتری اور ابھی تک کے جو بھی وندے بارد آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جو ہے سب سے بڑی چیز یہ رہی ہے کہ بچے جو ہے سب سے آدھا ایکسائٹیڈ ہوتے میں بھارت مکے میں ریل کے لیے اور خاص پردان منتری وہاں پہ آ رہے ہو پردان منتری اس پردان منتری اس پردان منتری آ رہے ہو تو بچے ان سے ملنے کے لیے ہمیشہ سے کافی اتنگ ہوتے ہیں اور یہی جو دریش ہے یہ آپ کے سامنے ہے کہ اس طریقے سے بچے کا ہی بچے ایسے تصویریں بنا کے لے کے لے کے آئے سکیچ بنا کے لے کے آئے پردان منتری پردان منتری نے اگلی بھی نکھا ہے جس کی تصویریں سب چیزوں کو لے کے لیے پردان منتری سکتے ہیں یہ کافی چیز جو ہے آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں اور پردان منتری کا جو ایک نیرکشن ہوتا ہے وہ ٹرین کے اندر ٹرین کو دیکھنا ٹرین کو فلایز آف کرنا اسے زیادہ کہیں پردان منتری کا جو کوکس رہتا ہے وہ کہ بچوں صورت ہے بچوں کے رئے ہے ملتا ہے کہ ایک جو انرجی ملتا ہے وہ ان کے لئے کافی کام کرتا ہے اسے اور جو ہے اچھے جو کام ہے دیت کلیان کے لئے وہ آگے اس پر آگے بڑھاتے تو بچوں سے سمواد کر کے پردار منتری کا ہمیشہ بلکل اور یہ بدلاو نظر بھی آ رہا ہے ہم جب صاف طور پر بدلاو کی بات کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کی منوستطی میں بھی کافی بدلاو نظر آیا ہے بچوں سے سمواد کردار منتری کہیں نہ کہیں مول منتر دیتے ہیں اس سے بچوں کے اندر جو جوش آتا ہے تو وہ بدلاو بھی ان کے اندر نظر آتا ہے اور یہی چھوی بدلنے کی لگاتار پردار منتری نریندر موڈی جو ان کی سنکلپ ہے جو پردار منتری نریندر موڈی کا سنکلپ ہے اسی کے چلتے ہم دیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ پردار منتری اسی سنکلپ کے تحت آنے والے سمیے کے لیے بچوں کو اور زیادہ مضبوط اور سشکت بنا رہے ہیں تاکہ ان کا بھویش بھی اجول ہو اور ان کا بھویش بھی اجول ہوگا بچوں کا بھویش بھی سنکلپ ہے اور یہ سنکلپ ہے کہ آج اگر ہم نیو بیمارت کی نیو اچھی رکھیں گے تو بیمارت کافی بلند ہوگا کافی دوئی دھاؤں سے بڑا ہوگا کافی اچھا ہوگا تو بچوں کا بھویش بچے بچپن سے ہی سبھتا ہے تو بچوں کو بچوں کو بچوں کے لیے